ویری گوڈ آفٹینون ویلکم بیک سے ہر رسمی فلوک امید ہے کہ سب اچھی ہوں گے اور ہم لوگ بھی اچھے ہیں اور ابھی فلال ڈیر بج رہا ہے اور آج کل روز دیر ہو جا رہی ہے سب کچھ میں کام میں دیر ہو جا رہی ہے فلوک سٹارٹ کرنے میں دیر ہو جا رہی ہے اصل میں اتنا سارا کام تھوڑا 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 سب ہو ہی رہا ہے روز کچھ نہ کچھ جب سے دلیس آئے تب سے لگ رہا ہے کہ سارا کام بچا ہوا ہے تو خیر اور ایک دوسرا کیاریز سکول نہیں جا رہا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی لیٹ سے بھی اٹھ رہا ہے موسم بھی چینج ہو گیا تھنڈ ہو گئی ہے تو پہلے سکول نہیں بھی جاتا تھا تو چھے بجے اٹھ جاتے تھے اور ابھی ساتھ ساڑھے ساتھ ہو جا رہا ہے اٹھنے میں تو اس وجہ سے دیر ہو جا رہی ہے سارے کام میں تو خیر اب ہو گیا اب کھانا کھانا ہے بس اور اس کے علاوہ اور اس کی تبیت کچھ بہتر ہے فیور تو ابھی تک نہیں آیا ہے تھوڑا زیادہ نہیں آیا ہے تھوڑا بہت آیا ہے حدلب نہیں ہے 98.7 ہے ایسے تو ہلکا فلکا سا ہے بس تو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں شام تک کیسی تبیت رہتی اسی حساب سے پھر کل سکول جائے گا یا کیا کرے گا اور اس کے علاوہ تو ابھی فلال کچھ نہیں ہے تو آج تو میرا بلوگ جائے گا کیونکہ لیپ ٹپ صحیح ہو گیا تو خیر آج ایریٹنگ کریں گے چائے کا بلوگ ابھی فلال کچھ بھی نہیں کیا ہے اب کھانا کھا کر سب کچھ ہو گا اور بس بلوگ میں بنے رہی ہے اب گھر کا ہی بلوگ ہے آج اب بلکل باہر نہیں نکلیں گے دو دن سے ادھر سے دلی میں اتنا دن باہر اس کے بعد یہاں آئے تو یہاں بھی باہر کا چکر لگا ہوا ہے تو اب فلال بولا ہے کہ ابھی ایک ہفتہ اب کہیں نہیں نکلیں گے ایک ہفتہ گھر میں رہیں گے اس کے بعد پھر باہر نکلیں گے روز روز نکلیں نکلیں حالت خراب ہو گئے اور آریس کی بھی طبیت تھوڑی سے ٹھیک رہی ہے تو بلکل ٹھیک ہو جائے اس کی طبیت اس کل اس کل جانے لگے تو اس کے بعد تو بس یہی ساں بھی بلوگ میں بنے رہی ہے جیسے جیسے جو ہوں اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھے یہ والی الیکٹرک کتلی آگئی ہے اصل میں امیزون سے جب مانگا رہے تھے تو دو بر مانگا کے ریٹرن کروایا ہے اس کا آٹو کٹ کامی نہیں کر رہا تھا تو اس بار فلپ کٹ سے مانگایا تھا تو جب ہم دلی میں تھے تو بھی آگیا یہ والی کی والی الیکٹرک کتلی تو یہ صحیح ہے اور اس کا آٹو کٹ ہو رہا ہے تو یہ والی صحیح ہے تو خیر جب ہم دلی میں تھے تب ہی آئے تھے تو پاپا لے لی ہوتا ہے اب یہ اس میں صحیح ہے اس کو ایک بار بھی ریٹرن نہیں کرنا پڑا یہ لگ رہا ہے امیزون میں ہی کچھ خرابی تھی جب مانگا رہے تھے تو دو بار مانگایا دونوں بار خراب خراب آیا ہے اور آریس فلال ابھی ہافی سب سے پڑھ رہا ہے اور آریس ابھی اپنا ہالیڈے ہوم وک بنا رہا ہے تو ہالیڈے ہوم وک اس کے سکول کھلنے کے ایک دن پہلے آیا دو کو سکول کھل رہا تھا تو ایک کو رات میں آیا تو کچھ نیٹ وک پرابلوم تھا اس لئے آہی نہیں پایا تھا تو خیر ویسے بھی آریس تو گھومی رہا تھا تیس کو آیا ہی ہے تو ہوم وک آیا بھی نہیں تھا اس کا اور منڈے تو سب میٹ کرنا ہے اور تو بار سبارس بنا رہا ہے اور ویسے بھی سکول تو جان نہیں رہا ہے دو دن سے کہ اب سوچ رہے کہ اب بنا ہی لیتے ہیں چیتنے دن نہیں جا رہا ہے سبت کیسی ہے تمہارے آج تھوڑی بہت خلی سردی ہے نا ابھی فیور آیا ہے آج آج تو نہیں آیا نا ادھر کدھر پھیک ہے امیر دس میں آیا ادھر دس میں نہیں ہے تمہارا ادھر نکال کے پھر پھیک دینا سارا اور کیا بنا رہا ہے کس کا پجکٹ بنا رہا ہے کون سبجکٹ کا ابھی کٹ آؤٹ کر رہا ہے اچھا تو بھر سب دیکھتے ہیں کل اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا یا پرسوں سے جاتا ہے کیا کرے گا کل ریسٹ کرے گا یا جائے گا تو منڈے تک ہے ٹائم منڈے کو سارا پجکٹ سمیٹ کرنا ہے اتنے دیر سے سر بھیجے ہیں یہ تو پھر ٹائم دیئے ملے نیٹ وک پرابلم ہو گیا تھا جا ہی نہیں پا رہا تھا تو پھر سب کو ون ویک کا ٹائم ملا ہے اور شام ہو گئے یہ مغرب کی نماز پڑھ لی اور آگے چائے بنانے تو آج کافی دن کے بعد الہچی والی چائے بنا رہا ہے تو بس آج سوچا کے الہچیو ڈال کے بناتے ہیں چائے تو بس اس کو توڑ کر کے الہچیو ڈال دیتا ہے اس میں اچھی لگتی ہے الہچی والی چائے ہلکا سا اس کو توڑ کر کے اور اس میں ڈالتے ہیں آج کافی دست تھوڑا سب وائل آ جائے گا آج کافی دست اور ڈال دیا پتی بس ہوسک کلار آ جائے اس کے بعد ڈالنگ اور الہچی کے خوشبو پہ اچھا سا چائے میں مل جائے گی اس کے بعد پہ چائے پینے میں مزا آئے گا تھوڑا سی تھندک بھی ہو گئی ہے اور لگا کہ آج ادرک والی نئے آج الہچی ڈال کر کے پیتے ہیں آدرک ڈال کے تو روزی بناتے ہیں تو آج الہچی ڈال دیا ہے اور ابھی فیلال ساڑھے پانچ ہی ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ کتنی شام ہو گئے یہ ایک دم لگ رہا ہے ابھی دس ساڑھے پانچ گرمی میں تو ساڑھے پانچ بجے شام ہوتی ہے اور ابھی ایک دم اندھیرہ ہو گیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ دن چھوٹا ہو گیا ہے اب تو اور زیادہ ہوگا ابھی تو دسمبر تک تو دن چھوٹا ہی ہوتا جائے گا اور ابھی فیلال پاپا تو آئے نہیں یہ نماز پڑھ کے بس چائے ہم بنا رہے ہیں جتنے دیر میں میری چائے بھول ہو گی کلر آئے گا پاپا بھی آئے جائیں گے کیا کر رہے آرز ہم ہم ہارا پروجیکٹ بن گیا ہاں باقی ابھی ہم سب سبجکت کا ہو گیا ہاں اور کیا کیا بچ رہا ہے صرف ایک خمبک بچ رہا ہے ہم کھا رہا ہے اس کو آہ گلتی سے ہارے پاپا کھانا مت موہ میں آٹک جائے گا ہلاک میں تم کڑایا کیا گن سے کھل رہا ہوں ہاں طرح پروجیکٹ بن گا ہاں طرح پھروجیکٹ بچ رہے پروجیکٹ بن گا پروجیکٹ بن گا سامنے ادھے سامنے پروجیکٹ پر جو سپکتے پر آٹکس میں تبیت تک سپکتے ہیں ٹکس Ooo نے 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 لگ جائے گا ہاں ہاں اسے آٹکس کیا نا موجو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو گھڑی ہے یہ دھلی سلائے پہ خرید کے تو یہاں پہ لگا دیا ہے اچھا لگ رہا دیکھنے میں بلیکی والا لیا تھا گولڈن تھا تو گولڈن نہیں لیا یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے اس دیوار سے معج کی کر رہا ہے تو دیکھنے میں پہ خوبصورت لگ رہا ہے اسی لنائے تے لگا دیا تو دیکھایا نہیں تھا آپ لوگ بھول گیا تو یہاں پہ لگ گیا اچھا سا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور بس آریز بھی دھر اپنے گھن سے کھیل رہا ٹھیک ہے تب بہت اس کی لیکن آہ وہی ہے کہ تھوڑی سی ویکنس ہو گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کل جاتا ہے یا کل بھی ریسٹ کرتا ہے بس وہی دو تین دن اب ریسٹ کر ہی رہا ہے تو کر ہی لے گا اس کے بعد پھر صحیح ہو جائے گا تو بس ابھی فلال گن سے کھیل رہا ہے گن سے اس کو گن یہ والا بھی منگایا ایمیزون سے دیکھ کر کے تو بس بسی سے کھیل رہا ہے اور ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی تو آٹھ پندرہ ہو رہا ہے اور ابھی فلال ساڑھے دس ہو رہا ہے کھانا پینہ ہو گیا اور اس کے علاوہ اور اس کو پھر فیور آ گیا تھا زیادہ نہیں تھا 99.2 تھا تو دوا دے دی ہے اور پتہ نہیں کب اس کا فیور ٹھیک ہوگا کب سے اسکول جائے گا جب سے کھلا ایک دن بھی اسکول نہیں گیا روز اس کی طبعہ خراب فیور یہ ہی سب چل رہا ہے اب لگ رہا ہے کہ کل تو فرائیڈے ہو گئے اس کے بعد سیٹرڈے تو دیکھتے ہیں اگر سیٹرڈے کو کھلا رہا ہے طبعہ صحیح رہی تو جائے گا نہیں تو مڑنا پھر لگتا ہے کہ مڑنے سے ہی جائے گا اور بس اب اس ولاغ کو انڈ کریں گے اور امید ہے کہ آج کا فلاغ بھی پسند آیا ہوگا حالانکہ یہ گھر کا ہی ولاغ ہے تو بس اچھا لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے کمن کریے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ فلاغ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے دعوں میں یاد رکھے اللہ حافظ گوٹ بائی